وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لیے اور میں ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا ایک ان کی خامی کو نوٹ کیا پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی نوٹ کی اس تا ننانمیں بزرگوں کے پاس گیا اور جب سومیں بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میں ننانمیں بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے بیت ہوں لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے میں آگا ہوا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے میں بہت تیز ہوں تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ بھی محتاط رہیے تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ان سے تو ایک ایک خامی ملی ہے میرے سے تو بہت زیادہ مل جائیں گی میں تو سرابہ ایب ہوں لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں ننانوے آدمیوں کے پاس گیا سال لگا دو سال لگے ایک ایک خامی تُو نے جمع کی اب تیرے پاس ننانوے خامیوں کا زخیرہ ہے کاش کہ تُو ایک خوبی جمع کرتا رہتا تیرے پاس ایک سو خوبیوں کا زخیرہ موجود ہوتا ہے کسی کی ٹو میں لگ جانا کسی کی غلطیاں نکالنے کی سوچ میں رہنا کسی کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہنا کسی کی تظلیل کرنے کے خیال میں رہنا دیکھئے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پھول میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے گی کوئی نقص نکل آئے گا اور اگر آپ اچھائیاں ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی فائدے نظر آنے لگ جائیں گے کہ ان سے بھی یہ فائدے بابستہ ہیں ہمیں ایک ضابطہ دیا گیا ہے آپ جہاں بھی جائے اچھی چیز لے لیں اور جو بری ہے وہ وہیں پھینک دیں بات ختم ہم اچھی پھینک آتے ہیں اور بری جو ہے وہ سینے سے لگا لیتے ہیں اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھسے رہتے ہیں جو بندہ اخلاق کے اعتبار سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم جس منصب پہ بھی ہوں گے ساتھ حسن خلق جڑا ہوا ہوگا تو پھر سواد آ جائے گا لطف آ جائے گا لیکن اگر اس میں بدخلقی کی کرواہت ڈال دی جائے تو پھر آپ ڈکٹر ہیں آپ محدث ہیں آپ مدکک ہیں آپ مفکر ہیں آپ مفتی شہر ہیں آپ علامہ ہیں آپ پیر طریقت ہیں آپ شہر ہیں آپ باپ ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن یہ سب کے ساتھ بدخلقی کی کرواہت اور تلخی شامل ہو گئی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو گیا تو بنیاد کیا ہے آپ کا خلق اچھا ہونا چاہیے آپ کے لب مٹھے ہونے چاہیے تو مٹھے بول بولو لہجوں میں جمال پیدا کرو رویوں میں تلخی نہ آنے دو خوبصورتی پیدا کرو اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو خلق خدا کے ساتھ اچھے رویے رکھو بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بن کے ابرو اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک اچھے کلاس فیلوز کے روپ کے اندر آگے آؤ اور مٹھاس تمہارے لہجوں میں گلی ہوئی ہو اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا چلا جائے اور محبت پھیلتی چلی جائے تو اللہ تعالی جللہ شانہو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی روحوں میں اتارنے کی عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے